بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب خیر حریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے دو ریسپیز لے کے آئی ہوں ایک ہے ہماری گوشت کی ریسپی اور ایک ہے ہماری سبزی کی ریسپی تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی سکرین پر یہ ہے ہاون دستے میں کٹا ہوا گوشت تو یہ ریسپی جو ہے یہ میرے ابو اور میرے چاچو کو بہت زیادہ پسند تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام اتا کرے آمین سم آمین تو یہاں پہ بچوں کو محرم الحرام کی دو چھٹیاں تھی تو بچے آئے ہوئے تھے اسلام بات سے تو میں نے ان کو بولا کہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے تو پلیز آپ مجھے یہ گوشت جو ہے یہ کوٹ کے دے دیں ساتھ میں لیسن اور ادرک جو تھی وہ بھی میں نے بچوں کو دی کہ یہ بھی کوٹ کے دے دیں اور آپ نے جب بھی یہ گوشت بنانا ہے تو آپ نے اس کو ہاون دستے میں ہی کوٹنا ہے نہ کہ چوپر میں آپ نے چوپ کرنا ہے کیونکہ چوپر میں چوپ کیا ہوا کیمہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس گوشت کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو تھا وہ کچھ اس طرح کا کوٹا ہوا تھا ساتھ میں لیسن تھا ادرک تھی ٹو ٹیبل سپون لیسن تھا اور ٹو ٹیبل سپون ہی میرے پاس ادرک تھی اور بہت زیادہ سپائسیز اس میں نہیں جاتے بس حلدی تھی نمک تھا اور ساتھ میں ہی یہاں پہ سرک مرچ تھی یعنی لال مرچ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ہاف کپ جو آئل تھا وہ میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے ساتھ میں ہی اس میں میں نے جو ہمارا گوشت تھا وہ گوشت بھی ایڈ کر لیا ہے اور اس کو میں نے مکس کر کے اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ گوشت جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں گل جائے آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا اور آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے کیونکہ کٹا ہوا گوشت ہے اور جلدی ہی یہ گل جائے گا آپ کو اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو گوشت نے اپنا پانی چھوڑا ہے اسی میں میں نے جو ہمارا گوشت ہے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لئے تو پندرہ منٹ بعد جو گوشت تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا پھر میں نے اس کو اگینڈھکن اٹھایا اور اس میں ابھی پانی موجود تھا کیونکہ آنچ میں نے ہلکی رکھی ہوئی تھی تو گوشت جو تھا وہ اپنے ہی پانی میں گل رہا تھا تو یہاں پہ پھر میں نے ادرک اور جو ہمارا لیسن تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے یہاں پہ مکس کر لیا ہے آپ نے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہاں اگر آپ نے جو گوشت لیا ہے وہ اگر سخت ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ ہاف لفت جو پانی ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اور گوشت کو گلہ لینا ہے گوشت آپ کا 50% گل جائے تو پھر آپ نے اس میں لیسن ادرک جو تھا وہ بھی شامل کر دینا ہے ساتھ میں ہی سپائسز میرے پاس یہاں پہ ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر تھا ون ٹیبل سپون لال مچ پاورڈر تھا اور ون ہی ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ نمک تھا جو میں نے ساری چیزیں یہاں پہ اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اگر مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو پھر سے دھک کر چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد آپ نے اس کو اٹھانا ہے دھکن کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گوشت جو تھا وہ کافی حد تک گل جکا تھا بیچ بیچ میں میں یہاں پہ چمچ چلاتی رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ گوشت جاتا وہ گل گیا ہے اور کافی حد تک یہ بھون بھی گیا ہے تو ابھی میں نے اس کو مزید بھوننا تھا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ تین عدد جو ٹیماتر تھے وہ کٹ کر کے ڈال دی ہیں آپ نے یہاں پہ خیال کرنا ہے کہ ٹیماتر آپ نے چوپ نہیں کرنے بلکہ جیسے ہم لوگ کڑائی میں ٹیماتر یوز کرتے ہیں ٹیماتر کو کٹ کر کے ہی ڈالنا ہے یہاں پہ ٹیماتر ڈالنے کے بعد اگین میں نے اس کو کور کر دیا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد میں نے جب ڈھکن اٹھایا تو ٹیماتر ہمارے جو تھے وہ گل جکے تھے اور پھر میں نے اس کو مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیماتر اور گوشت تھے وہ بلکل یکچان ہو چکے تھے اور گوشت پہ ایک زبردستہ خوبصورت سک کلر آ گیا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو گوشت تھا وہ بلکل ریڈی تھا پھر آپ نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر چھتا وہ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میرے پاس زافرانی گرم مسالہ پاورڈر تھا تو یہاں پہ جو زافرانی گرم مسالہ پاورڈر تھا وہ میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون جو تھا وہ ایڈ کر دیا تھا اور پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس کٹی ہری مرچے تھی ہرا پودینہ تھا اور ساتھ میں یہاں پہ ہرا دنیا تھا وہ میں نے یہاں پہ گارنش کر لیا ہے گوشت کو اور اس کی خوشبو اتنی زبردست تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر کومنٹس میں آکے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہاون دستے میں کٹا ہوا گوشت جو تھا اس کی ریسپی کیسی لگی پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا کچن گارڈن جو میرے بھائی اور بھابی نے بنایا ہے تو یہاں پہ یہ کچھ سبزیاں ان لوگوں نے لگائی ہوئی تھی کیونکہ کچھ ٹائم کے لیے ہم لوگ آتے ہیں تو تھوڑی سی سبزیاں تھی بھائی نے کا چلو جو بھی جس کے بھی نصیب میں ہوئی ہم چلے گے تو بعد میں جس کسی کے نصیب میں ہوئی جس نے کھانا چاہا تو یہاں سے توڑ لے گا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے بھنڈی کا پودا ہے جس کے ساتھ ابھی بالکل بھنڈیاں جو ہے لگی ہوئی ہیں لیکن ابھی یہ تیار نہیں یہ ساتھ میں یہاں پہ ٹماتر کا پودا ہے جس کے ساتھ ٹماتر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ کیرے کی بیل ہے جس کے ساتھ ایک حدد کیرہ بھی لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو تو یہاں پہ ہم لوگ پندرہ بیس دن رہتے ہیں تو ہمارے یہاں ہونے میں یہ سبزیاں تیار نہیں ہو سکتی لیکن جو ہمارے نصیب میں وہ ہمیں ملے گا جو ہمارے بعد میں باقی جس کسی کے نصیب میں ہوا تو اس کو مل جائے گا ساتھ میں ٹینڈے کے جو بیل تھی وہ ہے یہ ہیں آلو کا جو پودا ہے اس کے ساتھ بھی پھول لگ چکے ہیں لیکن اوپر سے جب یہ پتے خوشک ہوں گے تب آلو دیار ہوں گے پھر یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے لوکی کی بیل اس کے ساتھ بھی پھول لگ گیا ہے تو پھول لگنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی لوکی جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں لگنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ تھی بھائی کا گھر تھا اور گھر کے ساتھ ہی تھوڑا سا ایریا تھا تو اس میں یہاں پہ جو بھائی بابی تھے انہوں نے تھوڑی سی سبزیاں جو تھی وہ لگا دی تھی پھر انہوں نے مجھے یہاں پہ جو ٹینڈے کی بیل تھی اس کے ساتھ ٹینڈے لگے ہوئے تھے تین ادر تینڈے تھے جو انہوں نے توڑ کے مجھے دیئے کہ یہ آپ لے جاؤ تو جا کے بنانا اور پھر ہمیں بتانا کہ گھر کی جو تازہ سبزی ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو تین ادر تینڈے تھے ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا دو ٹیبل سپون پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ اور ساتھ میں ہی ون ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس تھا نمک تو یہاں پہ سب سے پہلے کھڑائی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تقریبا یہاں پہ فور سے فائف ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے یہاں پہ لیسن ڈال کے ہلکا سا اس کو گلابی سا کیا اور ساتھ میں چوب کی ہوئے منٹ تمارٹر ڈال دیئے تمارٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا مسالہ تھا وہ تیار ہے اس کے اندر میں نے سپائسز ڈال دیئے ہیں سپائسز ڈالنے کے بعد اگین میں نے اس کو مکس کیا ہے دو منٹ کے لئے دو منٹ بعد پھر میں نے اس میں ٹینڈے تھے جو candle آپ چاہیں تو اس کے اندر آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ گھر کی جو سبزی تھی میں چاہ رہی تھی کہ اس کا ٹیسٹ بالکل ایکچل جو ٹیسٹ ہے وہ آئے میں کوئی بھی اس کے ساتھ چیز ایڈ کرنا نہیں چاہ رہی تھی یہاں پہ آپ گوشت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آلو بھی تو یہ ہماری جو ٹینڈے کی سبزی تھی وہ بھی تیار ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ تھا بہت اچھا ٹیسٹ تھا تو پھر یہاں پہ بچوں کو دو چھٹیاں تھی تو اسلامباد میں کافی گرمی تھی تو بچوں نے کہا اسلامباد سے مری چلتے ہیں اور مری جا کے دو چھٹیاں جو ہیں وہ ہم گزار کے آتے تو یہاں پہ شام کا وقت تھا ٹیم ڈیسائیڈ ہو رہی تھی کہ کتنے پلیئر کس ٹیم میں ہوں گے اور کتنے کس ٹیم میں ہوں گے پھر یہاں پہ بچوں نے کرکٹ کھیلا شام کے وقت اور اس کے بعد ہم سب کا پلین تھا شام کو بڑے بھائی نے بلایا ہوا تھا بڑی بھابی نے بلایا ہوا تھا بار بی کیو پہ تو یہاں پہ بھابی نے جو چکن تھا اس کو بہت اچھا میرینیٹ کیا تھا اوور نائٹ انہوں نے میرینیٹ کیا تھا اور اس کا مسالہ بہت زبردست بہت اچھا اس کا ٹیسٹ تھا تو یہاں پہ پھر سب نے مل کے بار بی کیو جو تھا وہ انجائے کیا ہے کیونکہ یہاں پہ بچوں کو میں نے دن کو بول دیا تھا کہ آپ دن کے ٹائم فول انجائے کرو اور شام کو بار بی کیو جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہی یہاں پہ کرنا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ریسٹ پہ ہوں گے تو یہاں پہ بچوں نے بہت اچھا چکن جو تھا وہ اس کو بار بی کیو کیا تھا کچھ گریل کیا تھا کچھ بار بی کیو کیا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے یہاں پہ چنہ پلاو بنا لیا تھا جس میں میں نے یہاں پہ پیاز کو لائٹ براؤن کیا تھا اس میں میں نے چنے ڈالے ساتھ گرم مسالہ اور نمک ڈالا کوئی سپائسیز میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیے صرف گرم مسالہ تھا اور نمک تھا لیکن یہ پلاو اتنا اچھا بنا تھا اتنی سب نے تعریف کی تھی بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے دیگی چاولیں کیونکہ یہاں پہ لکڑیوں کا چولا جاتا اس کا استعمال میں نے کیا تھا لکڑی پہ چیز ویسے ہی بہت زبردست بہت اچھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ پلاو بہت ہی مزے کا بنا تھا ساتھ میں بھابی نے جو تھا وہ یہاں پہ میٹھے چاول یعنی زردہ بنا لیا تھا اور سب نے ہم سب نے جو ٹائم سپینڈ کیا تھا بہت اچھا لگا سب کے ساتھ بہت مزہ آیا تو بار بی کیو تقریبا ہمارا رات کو بارہ ساڑھے بارہ وجہ ختم ہوا اس کے بعد پھر بچوں نے یہاں پہ جو کھایا تھا اسے تو حضم کرنا ہی تھا تو بچوں نے یہاں دن کے ٹائم جو کرکٹ کھیلا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد پھر یہاں پہ رات کو بچوں نے والی بال کھیلا تھا اور خوب انجائے کی یہ دو چھٹیاں جو تھی بچوں نے بڑوں نے سب نے بہت اچھے سے انجائے کی بہت مل کے سب کے ساتھ بہت مزہ آیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دسترحان میں برکت دے اللہ تعالیٰ سب کو ایسے خوشیاں نصیب کرے آمین سم آمین امید کرتی ہوں آج کی ریسپیز اور آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ فیس بک انسٹا اور ٹک ٹاک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیچ کو فالو کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ